یہ پی ایم اے کی زون جہاں گیسٹ بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ ادھر آگئے ہیں یہ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ پی ایم اے کا وہ ایریا ہے جہاں پہ گیسٹ ویٹ کرتے ہیں جھولے لے نے لگا ہوا ہے اب ہم لوگ نے اس پل کو کرس کرنا ہے ہم لوگ اس آرمی کے ایریا میں ہے تو اس پل کو کیسے کرس کیا جائے لوگ جی ہم آر کہہ رہا ہے یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہی کروائیں گے تو میں کر لوں گا مجھے ادھر جانے ہیں چلو جی ایم آر اپنے ٹریننگ کر رہے ہیں گیسٹ ایریا والی سائٹ پہ اور ایم آر ٹریننگ کر رہے ہیں اندر اسلام علیکم آپ کا اپنا ارسلاح سلام ہی ایدھر ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نیو ولوگ میں یہ بہت موسٹ اویٹڈ ولوگ ہے جن جن کو پتا ہے کیا یہ موسٹ اویٹڈ کیوں ہے اور اس وجہ سے یہ ویلوگ بنایا جا رہا ہے ان کے لئے یہ بہت زبجس ویلوگ ہے جن کو نہیں پتا کہ یہ ویلوگ کس بارے میں ہے میں ان کو بتاؤں گا کیوں نہیں بتاؤں گا ایسے تھوڑی سٹارٹ کر دوں گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ٹھپر آف سیکنڈ سبسکرائب دی چینل اور پیس دی بیل آئیکن جس بھی ویری اپیشیٹڈ فور می ہم لوگوں نے گاڑی پاک کی ہوئی تھے پاکنگ میں اس کو لینے آیا ہے اور کدھر جا رہے ہیں احمد جو چھوٹا بھائی ہے ہی گاڈ فائنل فائنل جواننگ لیٹر فائنل جواننگ لیٹر فرم جی ایش کیو ایزا پی ایم اے لانگ کورس کمیشن آفیسر اب کیا سین ہے کہ اس کو پی ایم اے کا کول ٹریننگ کے لئے چھوڑنے جا رہے ہیں کس طرح سے ہوا کیسے ہوا یہ میں فیدان کے ساتھ اس کو چھوڑ کے آکے ایک بیٹھک کی اپیسل چھوٹ دوں گا جس میں سارا کچھ بتاؤں گا کہ ہاو ہی پاسٹ ہس آل دی اگزیمینیشن اب کیا سین ہے کہ صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں کل آگے تھے کہ چلو ادھر سے آگے سی ایزی ہو جائے گا جانا ووک اینڈ رات کو آگے ہوئے تھے ادھر ہم لوگوں نے ایک پاکنگ تھی ادھر اپنی گاڑی پاک کی ہوئی تھی اب اس پاکنگ سے گاڑی کو لے کے جا رہے ہیں فیملی ساتھ ہے آج میں کوشش کروں گا فرس ٹائم اپنے بابا کو بھی آپ کو دکھاؤں کیونکہ وہ بھی ساتھ ہیں تو سوچا ہوں ان کو بیچ میں اڑا اڑا لیں گے تو اب ہم لوگ جانے لگے ہیں پی ایم ایک آکھول کے لیے کون سا رستہ یوز کرتے ہیں کیسے کوشش فل ہوگی کہ میں آپ کو سارا دکھاؤں لیکن کیا ہے کہ پھر آرمی کا انسٹیٹیوٹ ہے اگر دکھانے دیا گیا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا نہ دکھانے دیا گیا تو جتنا دکھایا گیا وہ ضرور دکھاؤں گا احمد ازر بیٹ گار ہے سارے تو تیار ہو گئے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں گھر کی طرف جتر ہم لوگ نے رات کو سٹے کی ہے ادھر سے سب کو لیتے ہیں اور پھر پی ایم ایک آکھول کی طرف اب ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا سمان وغیرہ گھڑی میں رکھنے لگے ہیں گھڑی کو اپن کرتے ہیں تاکہ سمان وغیرہ اپنا رکھ کے اپنے سفر کا بقاعدہ آغاز کریں اور ہاں جی جناب اب کیا سین ہے کہ یہ ٹرنک دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرنک بھی انہوں نے ہی سمان کے اندر شامل ہے امار امار فاطلہ دو کیسے ہو ٹھیک ٹھاگ ہو امار بھی آیا ہوئے اور اب ہم لوگ جو ہے اپنا سمان فائنلی کر کے اس کو جو ہے اب پلین کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اگلے سفر کا آغاز کریں یہ فیزان بھی سمان لے آئے فیزان کیسے ہیں یہ سیو چنٹرمنٹ کر رہے تھے آہ یہ تو جی سی صاحب اندر ہے تیار ہو رہے ہیں تھوڑی دیر میں وہ بھی آرہے ہیں اور پھر ہم لوگ کرنے لگے اپنے سفر کا آغاز اور تھوڑی دیر میں آگے دیکھیں جی سی ہے احمد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاٹ کیسا لگ رہے ہیں بس ہے مزیدار 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 یہ فیزان ہے اور یہ ہمارے یونگ اور موسٹ ہنڈسوم نانبو آدھلا دیں تو اب ہم لوگ سفر کا کرنے لگے ہیں آغاز تھوڑی دیر میں ہم لوگ نکل رہے ہیں واک انڈ سے سفر کہہ رہے ہیں کوئی آلماسٹ ون آور تھرٹی منٹس کا ہے اس لئے کوشش ہے کہ ہم نے دس سے بارہ کے درمیان ہمیں انجلدی کرنا پڑھنا یہ نا ہماری بھی ریگنگ شروع ہو جیسا فیزان کو اپنا ٹائم بار بار یاد آرہا ہے کہ یہ جب تھوڑا سا لیٹ ہوتے تھے تو جو کریٹ کولوجیز میں حالت ہوتی تھی اسے اپنا ٹائم یاد آرہا ہے کہ ایسا رو ہم ہر ساتھ بھی یہی شروع گئر دیں ہم لوگ پشاور موٹر وے چڑ گئے ہیں ورک انڈ کو کروز کر کے اور اب آگے جو ہے وارموست ون آور کا رستہ ہم لوگ موٹر وے پہ گزاریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اپٹر بات تھے اتریں گے اور پی ایم ای کا کول کی طرف ہم لوگ ٹائیول کریں گے تو موٹر وے کا رستہ گزار کے آپ کو دکھاتے ہوں کہ آگے سے ہم لوگ کدھر جائیں گے اور کون کون سا رستہ ہم لوگ یوز کرنے بلے پی ایم ایم ای کا کول جانے کے لئے موسیقی 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 تو فائنلی ہم لوگ نے ایک گھنٹہ سفر کر کے ہم لوگ وہ اپٹر بات پہنچ کے ہیں اپٹر بات پہنچ کے اب آگے سے ہم لوگ نے اپٹر بات بزار سے کچھ چیزیں لینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ٹریول کریں گے بی ایم ای کا کول گیر تو یہ ہے انٹرچینج اپٹر بات کا اور اپٹر بات سے ہم لوگ انٹرچینج سے ہم لوگ باہر نکلیں گے اور اپٹر بات شہر کی طرف روانہ ہوگی صورتہ ٹال اس کمینگ اور ہم لوگ ادھر ٹال پے کریں گے اپنا ٹیکس پے کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپٹر بات شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو ہم لوگ جو ہیں وہ اپٹر بات بزار پہنچ گئے ہیں ادھر جو ہے وہ کپی کروانے کے لیے احمد وہ سامنے شاہ پہ ادھر گیا ہے اور امار جو ہے وہ بیچ میں بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں میں بیٹھ کر رہا ہوں بیٹھ کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ آئیں تو آگے سے پھر ہم لوگ کافی دیسے سفر کر رہے ہیں اس وقت سے امار کی بھی بس ہوئی بڑی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کتنا کو ٹائم لگتا ہے امار نے دروازہ کھول ہے ہائے ہائے ہاو آئی ہائے بھائے ہٹکا رہے سے تو ان کی فوٹوکاپی اور ان سے پوچھتے ہیں کدے تک کام پہنچیں ہاں جی احمد ہو گئی ہے فوٹوکاپی جی بس ہو گئی ہے تو کتنی رہ گئی ہے بس ہی آتا ہوں سلام علیکم سر بزار کی سائیڈ پہ ہے بزار آگی ہے یعنی اس سائیڈ پہ بینک آئے یا اوپر ہے ان سے ہم لوگ نے پوچھے انہوں نے بتایا کہ بزار آپ آگے سے جب ہوں گے تو بزار آجے گا تو ہم لوگ بزار کی طرف جائیں گے ادھر بھی کام ہے وہ مقبل کریں گے ٹائپ پر چیز کر کے واپس آگے ہیں جوان ہاں جی وہ برش کرنا تو کر لو ہے اپنے میرے پاس ہے بات برش کے برش اور برش کے برش 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 آگے آگے اور احمد کا سپیٹ وہ بھی آگیا ہے سو گائز ناؤ ناؤ بلاننگ تو گو ٹوورز پی امی مکا کھول اور اب ہم لوگ رستے کی طرف جائیں گے میرے سامنے پی امی کا کھول کا اینٹرس کیٹ آگیا ہے اب ہم لوگ اس کو تھوڑی ہی دیر میں اس کو ہم لوگ پار کریں گے اور اس کے پاس ہم لوگ اوفیشلی پی امی کا کھول کے اندر اندر ہو جائیں گے سو گائز دس اینٹرس آگیا ہے پاکستان ملٹری اکیٹمی کا کھول سو گائز یس دس پی امی پی امی کی وہ زون جہاں گیسٹ بیٹ سکتے ہیں ہم لوگ ادھر آگئے ہیں یہ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ پی امی کا وہ ایریا ہے جہاں پہ گیسٹ ویٹ کرتے ہیں ویٹنگ ایریا یہاں پہ سارے برینڈ بنے ہوئی ہیں اور ہم لوگ بائیٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی بائیٹس ہونے ویٹ احمد اپنے راستے ہوگا ہم لوگ اپنے راستے ہوں گے اور یہ سارا ایریا پی ایم ایریا گیسٹ ایریا میں نے آپ لوگ کو بولا تھا کہ میں آپ لوگ چلچیس چل رہے ہے ٹائم چل رہے ٹائم لگا گڑی یعنی ویٹ لگا ہوئے جدر سے ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ٹائم کیا ہوا ہے اور احمد وہ سامنے یونی فرم پین کے کھڑے جھولے نے لگا ہوئے اب ہم لوگ نے پل کو کر راستے گائز ہم لوگ آرمی کی ایریا میں پل کو کیسے کرس کیا جائے تو کیونکہ ادھر میرے حیال میں یہ کچھ نہیں ہے اب ہم لوگ پل کو کریں گے پل کو کر کر کے پرلی سائیڈ پہ آگے ہیں اور ادھر امار کو دیکھ سکتے ہیں امار فل ٹائم پاگل ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو پتا تھا امار آرہا جس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ جھولے لگائے اور اس جگہ پہ رکھا مزہ آرہا ہے امار بہت مزیدار امار کو بہت مزیدار رہے امار شرم کر رہے توڑ نا یہ سلائیڈ لگی چھوٹے ہوتے مجھے لگتا ہے کیریٹس کو موکہ دیا جاتے اگر وہ سلائیڈ لینا چاہے تو سلائیڈ بھی لے سکتے ہیں تو یہ سلائیڈ ہے کریٹس کے لئے لگائی گئی ہے آمار کے لئے لگائی ہے یہ نہیں پتا لیکن ہاں سلائیڈ لگی ہوئی ہے اور اگر کوئی بندہ سلائیڈ لینا چاہتے تو وہ بھی لے سکتا ہے تو فیدان بلا رہے فیدان سے پوچھتے ہیر ہو کیا کہنا چاہ رہے کیا فیدان صاحب یہ بندہ آدھ بازو کٹا ہوا پتہ نہیں کیا سلائیڈ ہیر ہیر فیدان خیر ہے تمہیں ویڈیو میں لے کے آرہے اور تمہیں چاہیے اس کو اور چاہیے نہ چاہیے کہ تمہیں پکچرز پڑی اور میں تمہیں ویڈیو میں لے آرہا احمد سے پوچھتے ہیں کہ احمد کے اس تاثرات ہے جی احمد صاحب بہت مزی کے تاثرات ہیں انشاءاللہ دو سار یار بہت مزی آرہا جب ماما نے آتے ساری ان سے پوچھ رہا نا کہ پریشانی تو ہوتی بچوں کو مجھے مجھے تینشن لگ کہ اندر جا مجھے بتائیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی یعنی ہم لوگ جب انٹر ہو رہے تھے تو کچھ کریٹس کھڑے تھے ماما ان سے پوچھتی ہیں بچے کو مسئلہ تو نہیں ہوگا انہوں نے کہا آنٹی جی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے احمد کو تینشن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے commitment کی ہے اس commitment پہ پورا اترنے کے لئے رات کو ہی سے بلانے جی آؤ جی آپ سے بات کی تھی آپ کی مدھے سے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کے مسئلے تو دور کریں رب سے بہلے تو اس کو ڈینشن لگی ہے بہرحال آؤ سایٹ جلتے ہیں دیکھ ہم لوگ در سے اوپر جل کے دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے پتہ نہیں کیا بنا ہو ہے پہ لکھا ہوا ہے سوووینیر آنڈ آف کوفی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوفی شاپ ہے اور جگہ جگہ پہ دائنر کا برینڈ میں نے دیکھا ہے باقی بھی کافی برینڈ دیکھ میں آیا تو چیز بتاتی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ برینڈ ہر طرح کی چیز جو ہے اس ایریے کے اندر آویلیبل ہے تو اس سائیڈ پہ سامنے مجھے آپسٹیکلز نظر آرہے ہیں ادھر آپسٹیکلز شاہد لگے ہوئے ہیں تو کتنی خوبصورت جگہ ہے جیدھر احمہ سٹے کرنے مال ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ ادھر کافی شاہد کے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے جیدھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مطلب کہنے یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے بھی پراپر جگہ بنائیں گے کہ وزیٹر اور اب ہم لوگ تھوڑی دیر میں احمد ہم سے لے لیں گے اور ہم پھر آگے پلان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پلس رات ہے جدھر سے جانے کے بعد سٹوڈنٹ سے پھر اگلی کوششن نہیں پوچھا جاتا اسے کہا جاتا کہ آپ نے یہ کر لیا تو اس کے بعد آپ جو ہو ہمارے ہو جاؤ گے پی ایم اے ہو جاؤ گے تو احمد سے بھی تھوڑی دیر با ادھر سے گدروائے جائے گا احمد یہ پلس رات ہے اس کے گزرنے کے بعد آپ ان کے وہ جاؤ گے تو اب فیضان درہ پلس رات کر گیا ان کا ہونے کے لیے تا کہ وہ پوچھ سکے کہ کیا ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں امید نہیں ہے کیونکہ آج سنڈے نہیں ہے آج منڈے ہے تو منڈے کو کیا ہوتا ہے کہ روز کی روٹین چل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے شاہد اللہو نہ کریں عام دن میں اللہو کر دیتے ہیں جب پاسنگ ڈوٹ ہوتی ہے پاسنگ ڈوٹ وہاں پر آگے جا آپ کو ادھر ہی سٹے کرنا پڑے گا لو جی فیضان بھی پولس را سے ہو کے آگیا ہے ہم تین میں فوٹو بنوانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں لیکن اس بندے سے پکچر نہیں لی جا رہی کبھی سینٹر کو اس سائیڈ پہ چکے پانچ چھے ٹرائیل لے چکے ہیں اس چلیں سائیڈ پہ انہوں نے نہیں جانے دی لیکن میں نہیں جانا تو اگر انہوں نے رگڑا دیا پھر اگر انہوں کو رگڑا دی امار کہہ رہا ہے ادھر چلتے ہیں اس سائیڈ پہ اگر انہوں نے کچھ کھا تو ہم رگڑا کھالیں بھئی آپ ہی کہو ہمیں ہمیں کھلا رہے ہو ساتھ کھالو کھالو گے رگڑا چلو امار اپنے ٹریننگ کر رہے ہیں گیسٹ ایریا سائیڈ پہ اور امار ٹریننگ کر رہے گا اندر تو یہ پلسرہ بنی ہوئی اس کے نیچے دیکھ دیکھیں کہ نیچے کیا چیز بس ڈاؤنڈا انہوں نے بس ایریا بنایا ہو ہے اس کو اس طرح سے بتایا تھوڑا سکو سپیشل بنانے کے لئے کہ یہاں سے جو گزرے گا وہ پی ایم اے کے کیجئر سے لئے جگہ جسی اپنی انٹریس کریں گے اور جو ادھر سے گزرے گا وہ آفیشلی پی ایم اے کا جنرلمن کیجئر دیکلیئر ہو جائے گا ہم لوگ جب ادھر سے آئے ہیں ادھر تو ایک یہ ایریا بڑا خوبصورت سا بنانا ہوا بڑی زبا زبا سیٹنگ آرینجمنٹ ہے جیدر کریٹ سے فری ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں جو میرے نالیج میں بہت آئی ہے یہ سارے بیکری ہے یہ بائٹس ہے وہ ڈائنرز بھی ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ کریٹ لانچ یعنی مطلب ڈیفرنٹ چیزیں بنی اگر ان کو ملے یعنی تھرڈ ٹرم میں یا فور ٹرم میں اس کے بعد وہ سامنے آریہ نا وہ رستہ ہے جدھر لکھا ہوتا ہے kill to shoot مطلب جدھر shooting practice کی جاتی آپ نے سنفرین ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں شوٹنگ کا مقابلہ ہوتا ہے وہ لوجز بیکری بائٹ سے وہ رستہ اس سائیڈ پہ جب جک تو ادھر بنا ہو ہے shoot to kill ادھر جانا allow نہیں ہے لیکن ہلکا سام آپ دکھا رہوں کہ وہاں شوٹنگ گھر یہ وہاں پہ ہی میں دیکھا ہے کہ رائیڈنگ سکول بھی آویلیبل ہے جدھر رائیڈنگ وغیرہ یہ جو ہے نا وہ مین روڈ ہے جو کہ جس پہ کوئی بھی کریٹ جو ہے وہ بھاگ یعنی آرام سے نہیں چل سکتا اس میں بھاگ نہیں بھاگ نا مطلب یہ روڈ ہے اور وہ سامنے اب ٹینک دیکھ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت یہ وغیرنگ روڈ بنی ہوئی اور یہ سیدھا آگے جائیں گے نا آگے جو ہے وہ پی ایم میں کے کیجٹس کا آریا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ وزیٹنگ آریا اب جو ہے وہ اس کی انٹری کا پروسس سارا کمپلیٹ ہو گیا اب احمد کو چھوڑ کے جا رہے احمد اپنا بہت حیاء رکھ نے اور ان کو بھول دیں کہ آپ بھی اپنا ہیار رکھ ہیار رکھ نہ بھی تو دعا کرنا انشاءاللہ اچھا گزر جی ٹائم دو سال کا ٹائم ہے انشاءاللہ اچھا گزرے گا اور ضرور گزرے گا ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں تیار ہمار واپسی کے سفر کے لئے آرموست 10 ھائرس کا سفر دوبارہ ہم لوگ تیار کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر پہنچیں گے بہت زیادہ لمبا سفر ہے ویلوگ لمبا نہ ہو جائے تو اب ظاہرہ ہم لوگ نے ویسے بھی گھر جانے تو اب جو ہے اس کو ہم لوگ ادھر اینڈ کرتے ہیں ویلوگ کو اینڈ کرنے سے پہلے چھوڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے اس اپنے پرمان کے ساتھ کے اپنا وثیار رکھئے تب تک اللہ حافظ اللہ سبسکرائب